موسیقی اسی زمانے میں جب فاطمی خلافت مصر میں بہت کمزور ہو گئی تو سلیبی للچاتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف بھی دیکھنے لگے سلیبیوں کا ارادہ یہ تھا کہ الیکزینڈریاز پر حملہ کریں اس پر قبضہ کرتے ہوئے پورے مصر پر آ جائیں اور اس طرح شام کا صوبہ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا تھا مصر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی یکے بعد دیگرے جتنے بادشاہ وامتین کیے جاتے تھے وہ محل کے اندر ہی قتل کر دیے جاتے تھے محلاتی سازشوں کے نتیجے میں کوئی صلاحیت نہیں تھی مصر میں کہ وہ سلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے اس خطرے کے پیش نظر کہ سلیبی مصر پر چڑھ دوڑیں گے خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے جو مصر کی حفاظت کے لیے مصر میں متین کیا جا سکے سلیبیوں کے حملے کے پیش نظر نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سالار اسد الدین شیرکو جو نجم الدین ایوب کے بھائی تھے اپنے ہونہار بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اسد الدین شیرکو اپنے بھتیجے کی تربیت خود کیا کرتے تھے اور اس وقت صلاح الدین ایوبی ایک نئے جنرل کی حیثیت سے امت مسلمہ کے سامنے آ رہے تھے کچھ عرصے کے بعد اسد الدین شیرکو کا مصر ہی میں انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ صلاح الدین ایوبی فاطمی سلطنت کے وزیراعظم مقرر کر دیے جاتے ہیں سلیبیوں کا خطرہ مصر کے لیے ٹل جاتا ہے لیکن اس دور میں فاطمی خلافت اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ مزید اب اس کا اٹنا ناممکن ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی جب یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کو اگر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچے گا اور امت کے اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا جائے تو مصر کی خلافت کو عبالش کر دیتے ہیں اور مصر کا صوبہ بھی زنگی سلطنت میں شامل کر دیا جاتا ہے اب نور الدین زنگی عراق شام اور مصر کے سلطان بن کے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں نور الدین زنگی کی پیدائش 1117 عیسوی میں ہوتی ہے اور 1173 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوتا ہے آپ بیت المقدس کی فتح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے مگر آپ نے مسجد اقصہ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت ممبر بنوایا اور اس ممبر کو رکھ چھوڑا کہ انشاءاللہ جب بیت المقدس شریف فتح ہوگا تو اپنے ہاتھ سے یہ مسجد اقصہ میں نصب کریں گے مگر اس ممبر کو مسجد اقصہ میں نصب کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین عیوبی کو 1187 میں نصیب ہوتی ہے نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر معمولی تعلق ہے اس کی ایک جھلک آپ اس مدینہ کیمپین میں دیکھ چکے ہیں ایک غیر معمولی درویش ایک فقیر ایک ولی اللہ مجاہد ایک ایسی تلوار جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد متقی ترین سربراہ کا خطاب دیا گیا آپ کی تربیت میں صلاح الدین عیوبی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی عیوبی کو نور الدین زنگی سے عشق کی حد تک پیار تھا اور آپ کے اس مشن کی تکمیل میں صلاح الدین عیوبی نے اس کے بعد اپنی زندگی اور اپنی جان صرف کی نور الدین زنگی کا دور تقریباً اٹھائیس برس کا بنتا ہے یہ وہی دور ہے جس میں دوسری صلیبی جنگ شروع اور ختم ہوتی ہے آپ نے اس دور میں کم و بیش کئی سو جنگ چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی گیارہ سو انانچاس ایسیو میں مراد کے مقام پر آپ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی جس میں آپ کے مخالف صلیبی اور اساسن اکٹھے ہو کر ایک لشکر بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں میں اساسن کتنا زیادہ استعمال کرتے تھے صلیبیوں کا اور صلیبی اساسن کو استعمال کرتے تھے مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لئے آج بھی امت مسلمہ میں جہاں مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں وہاں داخل کی طرف سے ہماری اپنی صفوں میں آج کے اساسن دہشتگرد جو امت مسلمہ کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں صلیبیوں کا سب سے بڑا اساس آئیں جو تمام واقعات اور حالات صلیبی جنگوں میں ہو چکے ہیں آج ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے نور الدین زنگی کو کئی محاضوں پر بیک وقت جنگ کرنا پڑی سیاسی سطح پر عباسی خلافت کو سہارا دینا تھا فاطمی خلافت میں جو مشکلات تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جب وہ نہ ہو سکی تو مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا دوسرے تمام سردار اور ترک سلاتین جو آپس میں باہم دستوں گریبان تھے ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اساسینز اور حشاشین کے دستوں کو جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے ان کو ایک طرف روکا اور پھر صلیبیوں کے خلاف اتنی کاری ضربیں لگائیں کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے آسان ہو گیا کہ بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کی راہ ہم بار کر سکے